میتھڈ آف اینیشیل ریٹس اس سے پہلے ہم نے جتنے لیکچر پڑھے ہیں جس کے اندر ہم نے ایک تو ریٹ ایکویشن یا ریٹ لاؤ ڈیٹرمنن کیا ہے آرڈر آف ری ایکشن کے بارے میں بات کی ہے اور موسٹ ریسنٹ جو لیکچر تھا دیٹرمننگ سٹپ ان تینوں سے آپ کو امپورٹنس کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو آرڈر ہے یا جو ریٹ لاؤ جو ہم بناتے ہیں آرڈر آف ری ایکشن اگر پتا ہو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے انڈسٹریالی کیونکہ آپ کسی بھی ری ایکشن کا اگر آپ اس ری ایکشن کی سپیڈ کو تیز کرنا چاہتے ہو یا سلو کرنا چاہتے ہو یا فاسٹ کرنا چاہتے ہو یعنی اس کا ریٹ کنٹرول کرنا چاہتے ہو تو یو مست نو کہ ری ایکشن پہ کس حد تک ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کا ریٹ جو ہے ٹھیک ہے and that is given by the order of reaction آج کا جو لیکچر ہے here is about one of the methods which is called method of initial rates اس method سے ہم یہ کرتے ہیں کہ جو order of reaction ہے نا وہ پتا چلاتے ہیں اور once the order of reaction is known تو آپ جو rate law ہے بڑا ایزی لی آپ اسے پھر determine کر سکتے ہو so first of all what we do in this method is کہ ہم لوگ کوئی for example ایک ہے اے اور ب مل کے سی اور ڈی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے it's not necessary کہ ہمیشہ دو ہی ملے ہو سکتا ہے تین مل کے دو بنا رہے ہو دو مل کے تین بنا رہے ہو ایک مل کے دو بنا رہا ہو ٹھیک ہے ایک مطلب ڈی کمپوز ہو رہا ہو so it can be any case now let's say there are two moles of A and three moles of B reacting to form seven moles of C and four moles of D دیکھیں ہمیں arbitrary values لے رہا ہوں it can be anything now جو order of reaction apparently آپ کو لگ رہا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ rate equation کچھ ایسے بننی چاہیے A to the power 2 and concentration of B to the power 3 but اسے پہلے ہم discuss کر چکے ہیں کہ جو apparently آپ کو نظر آرہا ہوتا ہے it is not actually true this is wrong جو اس کی actual میں rate equation بنے گی یا جو اس کے orders ہوں گے with respect to A and B وہ آپ کو experimentally check کرنے پڑیں گے and one of those experiments is the initial rate method اس method کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ we allow the reaction to proceed for example A and B were reacting to form C and D I'll simply write it again two moles of A three moles of B reacting to form seven moles of C and four moles of D اب آپ ایسے کرتے ہو کہ آپ A کی concentration کو fix کر دیتے ہو ٹھیک ہے B کی concentration کو آپ vary کرتے ہو for example A کی concentration آپ نے لی 2 B کی concentration آپ نے لی 3 3 یہ concentration لکھ رہا ہوں میں again do not mix these things یہ جو ساتھ لکھا ہو ہے 2 اور 3 these are the number of moles or number of molecules which are reacting in the balanced chemical equation اور یہ میں نیچے نیچے 2 لکھ رہا ہوں یہاں پہ this is the concentration جو یوں کر کے bracket کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے so concentration of A is equal to 2 and for B is equal to 3 اور اگر آپ rate check at time zero at time zero کا مطلب initially یعنی start میں اسی وجہ سے initial rate method کہتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے let's say کہ آپ rate آر ہے 100 R ہے ان کی units ساتھ لگ دیتا ہوں جو concentration ہیں یہ mols dm cube کے اندر ہوں گی similarly B کی concentration بھی mols per dm cube کے اندر اور rate ہوتا ہے چونکہ change in concentration divided by time ہوتا ہے تو اس میں per second extra آجاتا ہے تو اس کے units ہوتے ہیں it is mol per dm cube second یعنی per dm cube per second you can also call it so now what you do is کہ آپ ان میں کسی 1 کی جو concentration اس کو کر دیتے ہو for example آپ اس 3 کو fix کر دو یعنی b کو اپنے change نہیں کرنا اور اب آپ یہ کرو کہ a ہے جو a آپ کمپاؤن یا جو reactant ہے آپ اس کی concentration کو change کرو اب میں کس طریقے سے change کرنے لگا میں ڈبل کرنے لگا لگا اگر اگر 4 کر دو اس بات کا مطلب یہ ہوا اگر میں زبانی آپ کو سمجھاؤ کہ اگر reactant a کو ڈبل کیا جائے تو جو rate ہے وہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے 100 سے 200 ہو گئے if reactant b is held constant reactant a ڈبل کرنے سے rate بھی ڈبل ہو رہا ہے اب ویسے تو صرف دو observations کافی ہوتی ہیں آپ ایک اور observation کر کے اس کو confirm کر سکتے ہو for example 2 سے پہلے 4 لے کے کی ہو اب 2 سے 6 لے کے آؤ ٹھیک ہے یعنی آپ نے کتنا change کیا a concentration کو 3 times بڑھا دیا so can you tell rate پہ کیا فرق پڑھ چاہیے اگر پہلے of reaction is directly proportional to the concentration of a you will not say concentration of a raised to power 2 because یہ double کرنے سے اگر یہ double ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے they're linearly related r is directly proportional to a ٹھیک ہے آپ میں بتاتا ہوں اگر کوئی اور پہر ہوتی تو صورت میں کیا ہو رہا ہوتا اگر imagine کرو آپ ادھر 2 سے 4 پہ آتے اس کو آپ نے 3 ہی رکھا تھا اس کو آپ نے double کیا اور یہاں پہ double کا فرق نہ پڑتا بلکہ جو rate ہے وہ square ہو جاتا یعنی 10,000 اگر ہو جاتا rate are you getting my point آپ نے a simply double two times کیا تو rate simply two times is directly proportional to a to the part squared یعنی a جتنی بھی concentration ہے اس کو square کیا جائے تو rate آپ determine کرتے ہو ام سوری ایک اس میں ایک گر بڑ ہوگی یہاں پہ اس is not going to be 10,000 this is going to be 400 actually because since it depends on a squared na so when a was 2 the rate was 100 when a becomes 4 it will become 4 square that is twice of the original concentration ka square let me write it this way so you understand it better it will become آپ نے original concentration ko two times kiya to it will become rate directly proportional to 2 a ka whole square which will become exactly equal to 4 times the original concentration because originally you had u to 4 times so this hundred will become 400 so let's remove this which we were reading that let's continue you changed a concentration with b health constant and you reached a conclusion that they are directly proportional now if you change b by keeping a constant for example a let's keep 2 and b do 3 1.5 half so if concentration also half for example hundred from fifty so again the rate of reaction will be proportional to b as well but it can happen that b half and concentration no difference is 100 here this means that b 0 and proportional is overall you will make something like this a into b to the power zero and you can then put k to equate this directly proportional sign will become equal to and k and you will finally get the rate equation let me repeat whatever I have said so far and then we will example in this method of initial rates this is that you have a reactant a or b and check at time zero and initially you keep constant and keep constant and keep constant and vary and vary vary or double دبل کر دیتے ہیں اگر آپ نے اس کو ڈبل کیا ہے ٹوائس کنسٹریشن آف اے اگر تو جو آپ کا ریٹ ہے وہ بھی ٹوائس ہی ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے دیار لینئرلی ریلیٹڈ یا ڈائریکل پروپورشنل ٹو اچ ادھر اور اگر آپ نے ٹرپل کیا ہے وہ بھی 3 ٹائمز بڑھ گیا اس کا مطلب اگین یہ ہو گیا کہ دیار لینئرلی ریلیٹڈ اور اگر آپ نے 2 ٹائمز کیا اور اس میں 4 ٹائمز کا فرق آ گیا تو دیار لینکہ یہ سکوائر کے اوپر دیپینڈ کر رہا ہے اور اگر آپ نے اس پہ 2 ٹائمز کا فرق ڈالا اور یہاں پہ ریٹ کے اندر 8 ٹائمز کا فرق آ گیا یعنی 2 کا کیوب تو پھر آپ کہو گے کہ یہاں پہ a کا کیوب کے اوپر دیپینڈ کر رہا ہے اس طریقے سے آپ کو آرڈر پتا چل جائے گا with respect to a similarly you can do with respect to b with respect to b جب آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ نے a کو fix رکھنا ہے یہاں پہ بھی 2 ہے اور نیچے بھی 2 and then پھر آپ نے b کو چینج کرنا ہے like میں نے 3 سے اس کو 1.5 کر دیا and you realized کہ جو rate ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا وہ اتنا ہی رہا اس کا مطلب ہے rate of reaction is independent of the concentration of b so اس کی پہر zero ہونی چاہیے zeroth order جو ہم نے پچھلے lectures کے اندر پڑا so rate law پھر ہم finally اس طریقے سے determine کر سکتے ہیں I hope you understood well let us do some practice problems from your book اب اس میں آپ کے پاس جو reaction میں use کرنے لگا ہوں there is the reaction between carbon monoxide co and chlorine cl2 and the react to form cocl2 cocl2 is basically this thing جس کو carbonyl chloride بھی کہتے ہیں carbonyl chloride carbonyl یہ جو c double bound o اس کو carbonyl کہتے ہیں یہ o لکھا ہے if you cannot see it well this is o carbonyl chloride بھی اس کو بولتے ہیں اور اس کو phosgene gas phosgene gas now carbonyl chloride carbonyl ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو منو اکسید منو اکسید لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں جو ایٹموسفیر کے اندر concentrations ہوتی ہیں یہ وہی والی ہیں اور جو آپ نے ریٹ چیک کیا تو وہ لاب کے اندر آپ کو پتا چلا it is 1.29 times 10 to par minus 29 so you can realize it's a very very slow reaction یعنی per second this is how much the concentrations are changing and it's a very very small number right اب میں نے آپ کو جو جو method پتایا تھا method of initial rates in that method آپ نے کسی ایک کو constant رکھ کے دوسرے کو بدلنا ہوتا ہے تو let's keep chlorine constant اور آپ carbon monoxide کو change کرو جو change کر رہے ہو i am going to write it in red آپ اس کو 10 times کم کر دو 1 divided by 10 کیا ہوتا ہے 0.1 آپ نے کیا کیا carbon monoxide کو decreased 10 times and let's see کیا فرق پڑتا ہے تو جو concentration ہے it will become 1.30 into 10 to power minus 30 technically speaking ان دون میں کتنا ڈیفرنس آیا ہے اس کو آپ نے 10 سے divide کیا تھا تو یہ بنا تھا now let's see میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں and then I'll cut it 1.29 into 10 to power minus 29 کو 10 سے divide کیا جائے 1.29 into 10 to power minus 30 ہی آتا ہے so basically یہ بھی 10 سے divide ہو گیا یعنی آپ نے جتنا اس میں فرق ڈالا ہے اتنا ہی اس میں فرق آیا ہے I hope you are getting my point اس کو آپ نے divided by 10 کیا ہے اور concentration جو rate of reaction وہ بھی automatically divided by 10 ہو گیا یہ 1.29 and 1.30 are almost the same numbers do not get confused in that وہ round off کر کے آپ simply eliminate کر سکتے ہو 2.9 اور 3.0 are the same thing اب آپ next time اس نے یہ کیا کہ آپ نے کابا مون اکسائید کی concentration کو فکس رکھا let's keep it 0.1 ٹھیک ہے اور اس طرح آپ ایسا کرو کہ کلورین کی سیم رکھنے کا مطلب ہے یا تو یہ والی سیم رکھو یا یہ والی سیم رکھو ٹھیک ہے اگر یہ والی آپ نے سیم رکھیے پھر میں اوپر والے ایکسپریمنٹ کے ساتھ یہ بیسکلی ایکسپریمنٹ نمبر 1 this is ایکسپریمنٹ نمبر 2 and the third one is ایکسپریمنٹ تو آپ اس ایکسپریمنٹ کے حساب سے پھر کمپیر کرو گا اگر میں ایکسپریمنٹ 2 والی کنسٹریشن رکھ رہا ہوں یعنی یہ ایکسپریمنٹ 2 تھا ایکسپریمنٹ 2 میں 0.1 مولر سلوشن تھا تو یہاں پہ میں میں 0.1 رکھا ہے اس کا مطلب ہے میں ایکسپریمنٹ نمبر 2 کو آپ چینج کرو اس کو 1 کر دو 0.1 1 بنانے کا مطلب ہے 10 سے ملٹیپلائے کرنا آپ نے جب اس سے اس پہ آئے تھے تو یہاں اس پہ آ رہے ہو آپ اس پہ آ رہے ہو آپ اس پہ آ رہے ہو times تو let's see کہ کسٹریشن پہ کتنا پڑتا ہے اب آپ نے کسٹریشن چیک کیا تو آپ کو پتا چلا 1.30 10 to power 30 is there any difference between this and this we are comparing experiment 2 and 3 یہ تو constant ہے اس کا مطلب ہے آپ نے کلورین کو بہت بڑھا بھی دیا تو rate of reaction پہ تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا ٹھیک ہے now using this information and this experiment ہم اس conclusion پہ پہنچیں کہ rate of reaction is directly proportional to the concentration of carbon monoxide raised to power 1 کیونکہ اس کو آپ نے 10 گناہ پڑھایا تھا اس میں بھی 10 ہی گناہ کا فرق پڑھا تھا 100 گناہ کا فرق نہیں پڑھا تھا یعنی سکوئر کو پہ depend نہیں کر رہا تو اور دوسری آپ کو بات یہ بتا چلی that rate of reaction is directly proportional to concentration of chlorine to the power 0 یعنی chlorine کے پہ تو depend نہیں کر رہا overall جو rate equation بنے گی that will be rate is equal to k times the concentration of carbon monoxide کیونکہ chlorine power 0 would actually be 1 now can you answer my question جہاں سے میں نے کہانے شروع کی تھی کہ یہ ایک experiment ہے آپ پتاؤ کہ آپ نے atmosphere کے اندر یہ جو toxic gas ہے اس کو کم کرنا ہے تو what will you do آپ rate کو slow کروگے اور rate آپ کا کس چیز پہ depend کر رہا ہے concentration of carbon monoxide پہ rate chlorine gas پہ depend نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے atmosphere میں even chlorine زیادہ ہو بھی جائے doesn't matter یہ جو toxic gas ہے یہ ڈیپینڈ کر رہی ہے carbon monoxide کے اوپر تو آپ پھر کیا کروگے کہ carbon monoxide کی جو emission ہے اس کو reduce کروگے if you reduce the emission of carbon monoxide اس سے یہ ہوگا کہ جو فاسترین gas ہے COCl2 یہ بھی کم ہو جائے گی atmosphere کے اندر so see a simple experiment of initial rates has helped you in determining the orders with respect to the respective reactants and it has also allowed you to find the exact rate equation ٹھیک ہے and اس کو پھر آپ اپنی حساب سے اندرسری کے اندر utilize کر سکتے ہو rate law کو another example again from your own book is say that nitrogen dioxide reacts with carbon monoxide to give nitrogen oxide nitric oxide plus carbon dioxide and experimentally آپ کو یہ پتہ چلا کہ اگر nitrogen dioxide co double کیا جائے تو rate کے اوپر 4 ٹائمز فرد پڑتا ہے میں اس کو بھی experimentally جس رہا میں پہلے پہلے پہ رہا تھا اسی طریقے سے لکھتا ہوں یہاں پہ آپ co کی concentration لکھو یہاں پہ آپ ریٹ لکھو تو ایکسپیرمنٹ کیا گیا تو پتہ چلا کہ اگر nitrogen dioxide کو آپ نے 1 رکھا اور اس کو بھی 1 رکھا تو ریٹ R ہے ٹھیک ہے ریٹ کو میں R سے ریپریزنٹ کر دیتا ہوں اب آپ نے یہ کیا کہ nitrogen dioxide کو آپ نے ڈبل کیا ڈبل کیا ڈبل کیا ڈبل کیا تو وہ 4 آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا ان تین ایکسپیرمنٹ سے ایکسپیرمنٹ 1 2 & 3 ایکسپیرمنٹ 1 & 2 کو کمپیر کر کے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر NO2 کو 2 ٹائمز کیا جائے تو ریٹ پہ 4 ٹائمز کا فرق پڑ جاتا ہے یعنی it depends on the square so rate will be directly proportional to I'll write it here rate is directly proportional to concentration of NO2 squared and آپ نے جب carbon monoxide کی concentration کو ڈبل کیا تو ریٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑا اس کا مطلب ہے کہ rate is independent of یعنی depend نہیں کرتا carbon monoxide کی concentration پہ 0 order so overall جو آپ کا rate equation بنے گی that will be rate is equal to k times NO2 concentration to the bar 2 and this will be the final rate law for this reaction this is it for this lecture we'll move on now اس سے جو next lectures ہیں they're going to be about physical methods یہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہو this is called chemical method اس کے بعد ہم لوگ کریں کہ physical method and we'll see کہ physical method سے کس طریقے سے rate of reaction یع order of reaction کے بارے میں information collect کی جا سکتی ہے